چیف جسٹس سے تصدق حسین جلانی کی زیر صدارت تین رکمی بینچ نے از خود نوٹس کی سامات کی دوران سامات ایڈیشنل انڈ سیشن جج رفاقت آوان کے ریڈر خالد نون بھی عدالت میں پیش ہوئے خالد نون نے عدالت میں انکشاف کیا کہ پولس کے جانب سے ان کو بیان بدلنے کے لیے حراسہ کیا گیا خالد نون کا کہنا تھا کہ انہوں نے خود حملہ آوروں کو جج کو گولی مارتے دیکھا رفاقت آوان کے بھائی صفدر آوان نے عدالت کو بتایا کہ کسی حملہ آور نے رفاقت آوان کو باہر سے گولی نہیں ماری جس پر عدالت نے صفدر آوان کو خاموش رہنے کی ہدایت کی دوران سامات آئی جی اور چیف کمیشنر دونوں حملہ آوروں کے درستہ آداد بتانے میں ناکام رہے جس پر عدالت نے وزارت داخلہ کو آزادانہ تحقیقاتی کمیٹی تشکیل کرنے کا حکم دیا سپریم کورٹ نے تحقیقاتی کمیٹی میں اسلام آباد پلس کو شامل نہ کرنے کی ہدایت کی عدالت نے سیاسی شخصیات کو کچہری حملے کے واقعے پر زبان بندی کا حکم بھی دیا دوسرے جانب سانہی ایف پیٹ کچہری میں ایڈیشنل سیشن جج رفاقت آوان کے قتل کے الزام میں گرفتار گنمین اپنے بیان پر قائم ہے بابر حسین کا کہنا ہے کہ رفاقت آوان کی موت سرکاری ریولور سے نہیں دہشتگرد کی گولی لگنے سے واقع ہوئی